اسلام علیکم یوٹیوب فیملی اینڈ مائی ڈیئر سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب یہ کنین ٹک ٹاک اور خوش باش ہوں گے آج کی ویڈیو میں بھی میں چار حروف کو لے کر یہ چلوں گی اور چار حروف کی جو ہے صحیح پروننسیشن کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کو ریڈنگ بھی کرواؤں گی پڑھاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے وہ سمجھ میں آجائے تو آج ہم پیش نمبر ٹو پر ہیں اور لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی پیش نمبر ون کے حوالے سے میں نے آپ سے ان تمام حروف کی جو ہے پروننسیشن کے ساتھ ریڈنگ بھی کروائی تھی ان کی میننگ بھی بتائی تھی تو اب چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف تو میں آپ لوگوں کو آج کا جو پہلا حرف ہے وہ ہے تے تے تارو تے تارازی تے تالو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ تے وہی ہے اردو والا دو نکتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اور تے کا ساؤں جو ہے وہی نکلے گا تے تارو تے تارازی تے تالو ٹھیک ہے تارو ہم اردو میں ستارے کو بھی کہتے ہیں تارا بھی کہتے ہیں تارازی جو ہے ترازو کو کہتے ہیں اور تالو سندھی میں کہا جاتے ہیں جبکہ اردو میں تالا کہا جاتے ہیں تو ملتا جھلتا ساؤں ہی ہے صرف واو کا اگر یہاں بھی واو دیکھیں یہاں بھی واو تارا اوردو میں کہا جائے گا تو تارو سندھی میں کہا جائے گا تارازی یا ترازو ٹھیک ہے ترازو اردو میں ہوگا تو تارازی زندی میں تو تھوڑا سا ملتے جھلتے ساؤنڈ ہیں اس میں پھر تھے ہم زندی میں جب تھے لکھتے ہیں تو وہ دو حروف کا مرقب ہوتا ہے یعنی تے اور دو چشمی ہاں کو ملا کر لکھتے ہیں تو تھے کا ساؤنڈ آتا ہے یہاں زندی میں آپ کے پاس ایک ہی حرف ہے جس کی اوپر چار نکتے ہیں تو یہ چیز آپ کو جو ہے یاد رکھنی ہے کہ زندی کا جو تھے ہے اس کی اوپر دو حروف ہوتے ہیں تے اور دو چشمی ہاں کو ملا کر لکھتے ہیں تو وہ تھے کا ساؤنڈ بنتا ہے دو مرقبات کو جو ہے ہم کر کے لکھتے ہیں جبکہ سندی میں ایک ہی حرف ہے اور اس کے اوپر چار نکتے ہیں تھے تھے لو تھے تھالی تھے تھمب ٹھیک ہے اگلا حرف ہے ہمارے پاس ٹے ٹے ٹوپی ٹے ٹیلی فون ٹے ٹیلی ویجن ٹے ٹوپی ٹے ٹیلی فون ٹے ٹیلی ویجن اردو میں جو ٹے ہوتے ہیں اس کے اوپر توان بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ سندی میں جو ٹے ہیں اس کے اوپر تین نکتے ہیں اور دو نکتے اوپر اور ایک نکتہ نیچے سمپل اس کو جو ہے آپ لوگ ٹے ہی پرونانس کریں گے ٹے ٹوپی ٹے ٹیلی فون ٹے ٹیلی ویجن جیسے اردو میں پرونانس کرتے ہیں پھر ہے ٹھے ٹھوٹھ ٹھے ٹھپو ٹھے ٹھکر ٹھے ٹھوٹھ ٹھے ٹھپو ٹھے ٹھکر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ جو ورڈ ہے یہاں ٹھے واو ٹھو اور نون کے ساتھ ٹھے ہے تو نون کا ساؤنڈ نہیں آرہا تو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جب ہم انگلیش بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انگلیش میں بہت سارے اسے ہمارے ورڈ ہیں جو کہ جن کے اندر جو بہت سارے جیسے لسن ہم بولتے ہیں تو لسن میں ٹی سائلنٹ ہوتا ہے یا لائٹ ہم لکھتے ہیں تو جی سائلنٹ ہوتا ہے یا بہت سارے اسے حروف ہیں جس میں مختلف لیٹر جو ہے کبھی بلکل خاموش ہوتے ہیں جس میں سائلنٹ لیٹر تو سندھی میں بھی کچھ سائلنٹ لیٹر ہوتے ہیں جیسے یہاں ٹھوٹ ہے تو یہاں نون بلکل سائلنٹ ہے مگر ہم جب اسے پروناؤنس کریں گے تو ٹھے کی ساؤنڈ شروع والی اور آخری کی واو کے ساتھ جو آئے گی ٹھوٹ ٹھے واو ٹھو اور آخری کا جو ٹھے اس کا ساؤنڈ آئے گا ٹھوٹ ٹھیک ہے ٹھے ٹھوٹ اچھا ٹھے جو ہے ہمارا اردو میں جب ہم لکھتے ہیں ٹھے تو اس میں دو مرکبات ہم لکھتے ہیں دو حروف کو ملا کر ایک تو ٹھے اور دو چشمی ہاتھ تو وہ دو جب حروف ملتے ہیں تو ٹھے کا ساؤنڈ بنتا ہے یا حرف بنتا ہے جبکہ سندھی میں ہم صرف ایک ہی حرف لکھیں گے ٹھے اور اس کے دو نکتے ہیں اور وہ بھی کھڑے آپ کو نظر آ رہوں گے نا کھڑے نکتے ہیں یہ تو اس کا ساؤنڈ بنے گا ٹھے ٹھے ٹھوٹ ٹھے ٹھپو ٹھے ٹھکر ٹھکر کہتے ہیں کسی بھی مٹی کے برطن کے جو ٹکڑے ٹھوٹے ہوئے ہوتے ہیں یا کیا تو اس کو کہتے ہیں ٹھکر یا کوئی پتھر بغیرہ ہے اس کو کہتے ہیں سندھی میں ٹھکر تو یہ چیز ہے ٹھکر اور اب میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں ٹھے ٹھوٹ ٹھے ٹھپو ٹھے ٹھکر اچھا اس پیج پر نیچے جو ہمارے پاس لائن ہے ہر ہکسان انصاف کجے ہر ہکسان انصاف کجے یہ دو لائنیں ہیں پہلے آپ اس کو پینزل سے ٹریس کریں گے اس کے بعد نیچے دو لائنوں پر جو ہے اس کو آپ خود سے لکھنے کی جو ہے کوشش کریں گے تاکہ آپ لوگ کے سندھی لکھنے کی بھی جو ہے پریکٹس ہوتی جائے تو آج کی ویڈیو میں ہم پیج نمبر ٹو تک ہی رہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم جو ہے پیج نمبر ٹو پر ہم آ جائیں گے اور یہاں بھی چار حروف اور ان کو میں انشاءاللہ آپ کو صحیح جو ہے پروننسیشن کے ساتھ بھی پڑھانے والی تو آج کے لئے اتنا ہے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ